بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو کیسے ہیں سب امیدہ فٹ ہوں گے زبردست ہوں گے اور اچھے ہوں گے کرونا سے بچے میں ہوں گے یار کرونا آیا ہوگا نا اچھا جی آج کی ویڈیو بھی تھوڑی سی ڈیٹیل کے اوپر آج میں جو ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں نا یہ ذرا کافی ساری بن جائیں گی یار پانچ ساتھ ویڈیوز بنیں گی اس کے اوپر اور بنیں گی کس چیز کے اوپر پروپریٹی کی اس کے اوپر پروپریٹی تائیپ کوئن کونسی ہوتی ہے اب ہم لوگ اکثر ڈیوز کر رہتے ہیں ایس اف ایچ ایس ایف آر ایس ایف ایچ بھی کہتے ہیں ایس ایف ایچ میز گی ہوتا ہے ایس ایف ایچ کا مطلب ہے سنگل فیملی ہومز یا سنگل فیملی ہاؤسز اور ایس ایف آر بھی اسی کو کہا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اچھا یار میں پھر بول جاتا ہوں یار اگر نئے آئے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر جاؤ اور بیل نٹکیشن کو آل پر لکھ کر دو تاکہ میری جیتنی ویڈیوز ہیں نئی آنے والی وہ آپ کو ملتی رہیں آپ کو نٹکیشن آتا رہا ہے ٹھیک ہے ٹریننگ کی ویڈیوز بھی ہوتے ہیں اور پوری ڈیٹیل کی بھی یہ بھی ٹریننگ والی ویڈیو ہے یار اور ویڈیو پوری دیکھا کرو یار ویڈیو پوری دیکھو گئے تو آپ کو پوری سمجھ جائے گی کہ میں کیا چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ایس اف آر پہ ٹھیک ہے ایس اف آر کیا ہے سنگل فیملی ریزیڈنس بھی اس کو کہا جاتا ہے ایس ایف ایچ سنگل فیملی ہومز ہے ایک ہی چیز لیکن نام اور لے لیتے ہیں کوئی ایسیو والی بات نہیں آپ اس کو سیم ایس ایف ایچ بھی کہہ سکتے ہو ایس ایف آر بھی کہہ سکتے ہو اب یہ ہوتے کون سے ہیں اب ایک ذہن میں ایک بات جاتی ہے یار سنگل فیملی ہومز سنگل فیملی ہومز کے کیا مطلب ہوگا چھوٹا سا گھر سنگل فیملی کے لیے ٹھیک ہے نا لیکن نہیں تھوڑا سا کونسپٹ چینج گروہ کیا ہے کوٹھی ٹائپ گھر یہاں پہ جیسے ہم کہتے ہیں کوٹھی بنی ہوئی ہے باہر ایک باؤنڈری لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے باؤنڈری لائن کے اندر آپ کی تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے پھر بیلڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے باہر گراسی پلاٹس وغیرہ ہے یا آپ نے جو بھی بنایا ہوا یہ اس ٹائپ کی جو بیلڈنگ ہوتی ہے یا گاؤں میں رہنے کے لیے آپ کہتے ہیں نا حویلی یہ حویلی والا ہی صاحب ہے ٹھیک ہے نا حویلی ہوتی ہے اور شہروں میں کوٹھ ہی آ جاتا ہے تو یہ وہ چیز ہوتی ہے سنگل فیملی ریزیڈنس ٹھیک ہے یا سنگل فیملی ہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باؤنڈری لائن ہے اور اس کے اندر آپ کی جگہ چھوڑ کے پھر جو بنایا گیا ہے بیلڈنگ بنائی گئی ہے اور یعنی کہ یہ آپ کی ایک اکڑ میں بھی ہو سکتی ہے بیلڈنگ آپ کی تھوڑی جگہ پہ ہوگی باقی آپ کی ٹوٹل جگہ جو وہ زیادہ ہوگی باؤنڈری لائن جو وہ زیادہ ہوگی اور بیلڈنگ آپ کی تھوڑے اری میں ہوگی بار آپ کو گراسی پلاٹ وغیرہ بنا ہوا ہے آپ کا گاریج علیدہ سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے مختلف چیزیں بنائی ہوئی ہیں گاریج ہو سکتا ہے ڈیٹیٹیج جو علیدہ ہو بنائی ہو یا اٹیچ ہو بیلڈنگ کے ساتھ ہی ہو یہ سنگل فیملی ریزیڈنس ہوتی ہے یا سنگل فیملی ہومز ہوتے ہیں ایس ایف ایچ یا ایس ایف آر یہ پروپیٹی کی ٹائپ ہے ٹھیک ہے ایک یہ چیز آپ لوگ کلیر کر لیں کہ ایس ایف ایچ کیا چیز ہے تھا کہ آپ کو پتہ ہو آپ کو کلائنٹ کہہ کہ جی مجھے ایس ایف ایچ چاہیے پروپیٹیز ہے مجھے مجھے ایس ایف آر چاہیے تو آپ نے کون سی سرچ کرنی پروپیٹیز ہے ایک تو فیلٹر لگا کے کر لوگے زلو پہ ریڈفن پہ ملس پہ کئی سے بھی فیلٹر لگا ہوگے آپ کو نکلیں گی دیکھیں کہ فیلٹر کے بغیر نکلنی پڑ گی آپ کو کلائنٹ کہتا ہے گوگل سے ریسرچ کرو بھائی گوگل سے جا کے گوگل چلاو وہاں پہ سٹریٹ ویو کر کے مجھے تو وہاں سے نکال کے دو دیکھنا پڑے گا نا تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کون سی چیز ہے یا آپ کو صرف پچھر سے آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے کیسے کروگے آپ کو پتہ ہوگا کہ کس ٹائپ کا جو گھر ہے اس کو یہ کہتے ہیں سنگل فیملی کس طرح سے ہوتے اس کو سٹرکچر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ امید ہے اس چیز کی سمجھ آگی ہوں کہ ایس ایف آر کیا ہے یا ایس ایف ایچ کیا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ چیز سمجھ آگی ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو میں اور چیز پر بنائیں گے کسی اور چیز پر جو باقی ٹائپس ہیں آرہی ہے ویڈیو انشاءاللہ دیکھتے رہو سٹیپ بائی سٹیپ ساری ہیں گی انشاءاللہ آپ کو سب کچھ سکھانا ہے میں نے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ پھر ملیں گے